اسلام علیکم، مل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا تھرڈوڑی سکھ جون کو کنیڈین کنونشن سینٹر میں جو ہمارا ایونٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک سرپرائز دیں گے سب کو تو آئی ٹھنگ دسیس آباوٹ ٹائم، اب دے دینا چاہیے یہ سرپرائز میں نے کل دے دینا تھا اگر میں علیل نہ ہو جاتا، اگر میرے معاملات ٹھیک رہتے تو ایک دن ڈیلے کے ساتھ ہم دے رہے ہیں سرپرائز انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ایک طرح کا انسینٹیو بھی ہے اہلی ٹورانٹو کے لیے میسیس آگا کے لیے اور قربو جوار ویسے تو you'll be surprised کہ میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جس میں میرے عزیز و قارب بھی ہیں جو سولہ سولہ سو میل دور سے گاڑی چلا کے آ رہے ہیں with families یہ کنیڈین کنونشن سینٹر والا شو دیکھنے تو وہ شو کیا ہے وہ تو ایک پورے کا پورا میں سمجھتا ہوں ایک پاٹ پوری ہے جس میں تھوڑا سا سٹیج تھیائٹریکل ششکہ بھی ہے میٹ اینڈ گریٹ بھی ہے میوزک بھی ہے فن ہے فوٹو اپرچونٹیز ہیں اور ایک طرح کا تعرف ہے پھر کمپیٹیشن ہے وہ جو انامی معاملہ ہے نصیر بھائی کا چیلنج بغیرہ بغیرہ تو اس میں ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹنگ یہ انویشن یہ میرا گفت تھا ہمارے پروڈیوسرز کے لیے ہمارے سپانسرز کے لیے شاہ صاحب کے لیے وہ یہ کہ چار کٹیگریز ہیں ان کی جو آتے ہیں جنہوں نے کچھ لوگ ٹیبل خریدتے ہیں چھوٹا ٹیبل بڑا ٹیبل اس سے بڑا اس سے بڑا لائک دیٹ اپنے عزیز و اقارب کو لے کر آتے ہیں لوگ یا ایسا ہے کہ لوگ ایک ایک دو دو چار چار کے گروپ میں ہو کے آتے ہیں یا سپانسرز ایسا کرتے ہیں کہ اپنی پسند کے کلائنٹس کو جو ان کے اپنے کلائنٹس ہیں ان کو گفٹ کے طور پر کیا یہ جی لیٹس ہیو دنر تیم خبرہار تو یہ ایک مزیدار معاملہ ہے تو اس میں یہ بزاتے خود ایک دلچسپ چیز ہے لیکن اس میں جو فلیورنگ میں نے کی ہے وہ یہ کہ ان کے نمبرز ہیں کیٹیگری ون ٹو ٹری اور فور کیٹیگری ون ہے گولڈ کیٹیگری گولڈ کیٹیگری میں ہم کیا کریں گے کہ جو لکی ڈراؤز میں سے جو نمبر نکلا اس کو ہم ہیلی ایٹ او ایم سی کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر دیں گے جس میں لیڈر کا گفٹ پیک ہے جس میں سیوٹس ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں اور ایک دلچسپ چیز یہ کہ ہم اس کا یہ سیلیبریشن میسیج جو خبر ہے اس ایونٹ کی وہ اپنے دونوں بڑے شوز میں خبرہار میں بھی اور کسوٹی میں چلائیں گے یہ گولڈ کیٹیگری کے لیے گفٹ ہے سرپرائز ہے پھر ہے جناب پلیٹنم پلیٹنم میں ایڈ ہو جائے گا ستارہ ستارہ گروپ کی طرف سے جو ہمپر ہے گفٹ بیگ ہے جو 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 ایک سکلوسیب جو ایلگنٹ اور وہ بھی ساتھ اور باقی چیزیں وہی ہیں وید سپیشل ایڈیشن آف آور پنجابی شو سارے رنگ پنجاب دے اس میں بھی یہ پوری خبر جو ہے وہ چلے گی ڈسکس کی جائے گی لونگ وید پکچرز یہ دو ہو گئے جی تیسری is very interesting that is وی آئی پی اب وی آئی پی کیٹیگری کے لیے یہ سارا کچھ ہے لیکن دو چیزیں different ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو جیتے گا lucky number جو ہوگا وی آئی پی کا ہم اس کے premises کو visit کریں گے وہ team meet ہوگا team خبر ہار ساری کی ساری اس کے premises پہ جائے گی دو گھنٹے کے لیے ہم ان کے مہمان ہیں وہ ہمیں چائے پلائیں ان دو گھنٹوں میں ہمیں کھانا کھلا دیں کھانا تو جلدی جلدی کھانے والی بات ہے ہاں وہ جلدی وہ کر دیں چائے is better چائے is better کہ دو گھنٹے میں آپ گپ شپ کریں فوٹو سیشن کریں وہاں پر پوری فیملی سے ملیں ان کے مہمانوں سے ملیں اور پوری activity لمبی چھوڑی یہ ایکسٹرہ سپیشل ہے کوئی نا یوں لیے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے ملنے کے لیے ساری کی ساری team نہیں پوری team meet ہے ہم team کے ساتھ وزٹ کریں گے two hours دو گھنٹے کا ہم promise کر رہے ہیں لیکن اگر وہ بہت ہی اچھے میزبان ہے ہم تھوڑا سا time زیادہ بھی دے دیں گے تو اس کی پوری report یعنی newsreel جو ہے اس activity کی وہ ہم اپنے تمام platforms پہ چلائیں گے گواہی پہ آکے خبرہار میں بھی کسوٹی میں بھی سارے رنگ پنجاب دے even this show and a few other shows also جس میں محکمہ مخالیات بھی شامل ہیں آپ کچھ کہہ رہی ہیں تھیں دیکھیں جو vip category ہے یہ lucky draw کے تھوڑا نکلے گا یہ سارے lucky draws کے جو tickets ہیں نا ان کے اس کا number ہوگا تو ان numbers کا lucky draw ہوگا اب سب کو تو اتنے کم اتنی قلیل مدت میں سب کے ساتھ تو نہیں نا مل ملاقات کی جا سکتی ہے اور مختصر ہی ممکن اور ہمیں دوستو اچھا جی جو vip category ہے یہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے gifts ہیں جتنے hampers ہیں جتنے giveaways ہیں اس میں ہمارے اپنے souvenirs بھی ہیں چھوٹے موٹے یہ خبرہار کے یا کسوٹی کے وہ سارے تو شامل ہوں گے یہ جو team meet ہے نا ان کے premises پہ that would be for four hours اس میں ہم suggest انہیں یہ کریں گے ہمیں چاہے وہ پانی پلا دیں soft drinks پلا دیں we are happy اگر چاہے پلا دیں coffee پلا دیں we are more than happy وگر کھانا کھلانا چاہیں تو four hours is a lot of time وہاں پر ایک ہم چھوٹا سا شو کریں گے ان کے ساتھ چھوٹا سا شو کریں گے اور وہ شو as it is ہمارے یہاں کے شوز میں چلے گا انکارپوریٹ ہوکے slot پہ اس کی تھوڑے بہت footage آگے پیچھ ہوتی رہے گی اور اگر vip والے insist کریں گے کہ جناب ہم ایسا بندوبست کر دیں گے کہ within two hours آپ اپنا film کر لیں پورے کا پورا تو ہم نے سٹوری جو چلانی ہے ہم چھوٹا سا پروگرام چلا لیں گے segment segment ایک چلا لیں گے اگر ان کے ہاں بیٹھنے کا شو کرنے کا وافر انتظام ہوتا ہے میری suggestion یہ ہوگی کہ outdoor رکھیں موسم بہت اچھا ہے خوشگوار ہے sunny morning رکھ لیں کوئی اور ہمیں اتفاق سے ان کے لیے ایک ہی دن کافی ہے ایک دن میں ہم دونوں کر سکتے ہیں 26 کو ہمارا یہ event ہے 27 بھی free ہے 28 بھی free ہیں جی ہے تو بڑے آرام سے ہم ایک دن میں کر سکتے ہیں so this is perhaps an innovation یہ آج تک پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگی یہ صحیح ہے صحیح ہے سارے بھی تے ہو سادا یہ تھے جتر نارے لوگ نے جڑے ہار جان انہوں نے کہا رنگیلہ تھے پننون پہ یہ دیا یہ صحیح رہے گا رنگیلہ صاحب جا کے بور کریں گے اور پننون نے ہرمنٹ بات یہ کیا دوار آپ نے بنایا ہے یہ کیا گھڑی ہے آپ کی کیا بیٹا ہے آپ کا کون ہے یہ جائیں آپ یہاں سے پننون نے یہ کرنا ہے آخر میں پننون نے مار کھا کے آ جانے اس کا بنتا ہے مار کھا وہ آخر میں نہیں وہ انہوں نے سٹارٹ میں مار کھا سار یہ جو وی وی آئی پی بہت سے کام ہے یہ this is very good وی آئی پی is very good دیکھیں جی ٹیم وزٹ جو ہے نا یہ ممکن ہی تب ہے کہ اگر ہمارے پاس وہاں پہ کچھ ٹائم ہے تو شکر ہمارے پاس دو دن ہے جی جسا آپ بڑے سمجھدار ہیں انہوں نے اپنے لیے یہ جو ڈے مختص کیا تھا ساتھ ایکسٹرا ڈیز بھی رکھے ہوئے تھے تو سرکھ کسی اور شہر میں یہ فسیلیٹی نہیں ہے فیلال تو نہیں ہے کیونکہ باقی تو میں نے آئیٹرنری نہیں دیکھی غور سے پورا پروگرام میں دیکھوں گا اور وہاں as such کوئی obligation ایسی نہیں ہے یہ تو ایسی تھی نا کہ I wanted to oblige شاہ صاحب also شاہ صاحب is a wonderful friend اور بڑی pains لیتے ہیں بڑا سارا سلسلہ کرتے ہیں and Toronto میں سے ساغہ یہ سارے شہر یہ جو عبادی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک طرح سے second home بن چکے ہیں کیونکہ ہم جائیں یا نہ جائیں ہم discuss بہت ہوتے ہیں وہاں پورے North America میں یورپ میں ہوتے ہیں لیکن Toronto میں تو بہت ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ سر آپ بھی بہت زیادہ discuss کرتے ہیں یاد کرتے ہیں بلکہ ہمارا جو ٹائم کینیڈا میں گزرا تھا last time that was perhaps the best ہمیں کسی اور foreign trip پہ مجھے ذاتی طور پہ میں نے اتنے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں گیا ہوں لیکن جو مزہ یہاں آیا تھا کام بھی بہت کرنا پڑا خجل خوری بھی ہوتی ہے یہ اتنا یہ ذہن میں رکھنا جی 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 کہ یہ پیکنک نہیں ہے کام کے لیے جا رہے ہیں اور you have to be a very good foot soldier مسی اللہ مسی اللہ میں تو جو نا دسوئے انہوں ہوتے خجل کرانے نہیں بس ذہنی طور پہ تیار رہے ہیں کہ صبح صبح اگر چھ بجے کا سات بجے کا آٹھ بجے کا ٹائم دیا ہے نیچے گاڑی کے پاس کھڑے ہونا ہے مطلب آٹھ بجے نہیں چھ بجے سے شروع ہو رہا ہے تو چھ بجے جانا ہے جی جی چھ بجے کا مطلب چھ بجے آٹھ بجے کا مطلب آٹھ بجے عام طور پہ نائن او کلوک is the call time نائن او کلوک in the morning اچھا لگا مجھے یہ بریکفاسٹ ٹائم سات بجے شروع ہو جاتا ہے اور ہم ساڑھے چھے بجے بریکفاسٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں باہر بیٹھے ہوں گے فکر نہیں کرنی آگا ساتھ تو نوے کیفی ہوتے کی بوفے لگا سبحان اللہ خان صاحب سبحان اللہ خان صاحب سبحان اللہ خان صاحب کیا کہنے کوئی ڈیڑھ دو سو چیز سامنے لگی ہوں دی دیکھ کے ہی بس پیٹ بھٹ جاتا اور صاحب تو بانی کھارا بانا شاپرچ بھی نہیں پاہتا اللہ اچھا آپ پتا ہے کیا آپ میری بات سنو ہیر تم ہمارے ساتھ نہیں جا نی بجا ہے کہ میں تم سے دور دور رہتا ہوں تو مجھے کہتے ہو نا کہ وہ جو آپ نے ریڈ سامن کھائی تھی اور ہمیں بریانی کھلاتے رہے ہاں ہوتے کیوں کھا دی سی اس لیے کہ میں تمہار ساتھ رہتا نہیں ہوا اچھا سر ایک منٹ اب یہ ریڈ سامن کی بات ہوئی تو یہ ہم کھائیں گے نا ریڈ سامن کہاں سے کھا رہے ہیں مجھے نہیں پتا ایس دفعہ میں تو اٹھے آکھ رکھنی اچھا ایک منٹ ہم تو لینڈ وہی کر رہے کیا سے ریڈ سامن ملتی ہے ایس دفعہ میں پاؤز نہیں دینا تسی جتن ہوئی جانا میں لگنا تسی ریڈ سامن کھا جانا نہیں نہیں آپ نے مانٹریال رہنا ہے آٹوا کا شو کر کے پھر آپ نے اگلے دن پورانٹو آ جانا ہے لیکن پھر مانٹریال جانا ہے وہ جب میں وہ جب پھر جانا ہے اس دن میں آپ کے ساتھ ہوں گا تو سامن تب کھیں گے انشاءاللہ اور میں لگتا یہ نا نے پہلے دو دن سامن مقاب کو دینی سامن سامن بھادوں اور میرے نینا سامن بھادوں آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ کا ایک ایونٹ آٹھ کو ہے ایک نو کو ہے دس کو ہے جو نو والا ہے وہ ہے مانٹریال میں آٹھ کو ہے نو کو ہے دس کو ہے اور نائنث والا ہے مانٹریال میں کیا والا ہے نو والا جو درمیان کا دن ہے وہ ہے مانٹریال لیکن میں رایا آپ کو لے جاؤں گا رایا is a very fine place فش لورز کے لیے وہ best ہے فش مانگرز کے لیے مانگرز کے لیے وہ مانگرز ہوتے ہیں ہم وہی تو ہیں فش بیگرز فش بیگرز اللہ یار واقعی ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جب سے یہ پرائم نیسٹر آیا سچ مچ تم دیکھو سر جڑا ملک دا سربراہ ہوندہ وہ دی گلم مننوں میں انہوں دی گلم مننوں گا پچھلے کی مانتے رہے ہاں جی انہوں دی بھی مننی سر نیکس ٹائم میں بھی ساتھ چلوں گا جی ضرور میں آماں آزٹ ٹائم بھی رہا گیا تھا اس ٹائم بھی رہا گیا بہرحال سارا اپرچونٹی تو اسے دیتی ہے سوڈ سوڈ ڈکلے پرچیاں تھے پرچیاں کیوں کیوں مطلب پرچیاں پرچیاں تو ایک پرچی کرنی نا اس کو لکی ڈراؤ پرچیاں وہ کمیٹی کی پرچیاں ہوتی ہیں چسی بھی اپنی پرچی سوڈ سکتے ہیں کیوں نیسے ہی تمہارا وہاں پہ گھر آئے ہم وہاں پہ جائیں تم ہمیں ٹریٹ کرو گھر میں نہیں جتے سوڈ سوڈ ملنے یا کس قدر تم یار تم کس قدر کوئی گھٹیا آدمی ہو یار انہوں بچارہ کیے کیے تھگیا آپ کو بھی ہیلی کے کپڑے مل گئے ہیں یہاں مل گئے ہیں ہر آتے جاتے کو سوڈ طلب نظروں سے دیکھتا رہے ہیں نہیں سر ویل طلب ہاں ویل طلب سوڈ طلب کیسی گھر ہے مروض دا نہیں سی پتا انہوں ویل دا بھی پتا انہوں جانے مولا دا بھی پتا الہی خیرے بھی پتا دہی مچیدہ بھی پتا ہے دہی مچھی کیا ہے نہیں مچھی بھی کاخ نہیں نہیں مجھے آپ کا پتا چل دہی مچھی تمہیں نہیں پتا دہی کے اندر مچھلی جو بنتی ہے اوہ اوہ اسینہ پاگل ہیں ساڑھے مو جو گل نکل جانتی ہے لیکن سید بات وہی ہے میں بہت خوش ہوں میں کیا کروں میں تم بہت خوش میری خواہش ہے کہ اب تم ڈراؤپ ہو جاؤں کیوں میں کیوں ڈراؤپ ہو جاؤں سر میں سیڈس پنا ہوں کہنا نہ کریں میں نے اتنا عرصہ ویٹ کی ہے میں تو یقین کریں میرے ملے دودھ والا وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے بھجنا واقعی جا رہے ہیں نا کینیڈا نہیں کینیڈا والوں کو کیا ہو گیا کہ تمہیں بھی لے کے جا رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے ساڑھے ملہنی جا سیتا کینیڈا سر اے سر اپنے ہیلی نے مالک بھی ہوتی ہاں سر مظفر صاحب ہے انہوں نے وارننگ تو دی ہوئی ہے کہ پچیس کو میں بھی آ رہا ہوں آہیں ضرور بسم اللہ سو دف آہیں وہ لیکن ہیلی کے ساتھ ڈریسز بہت اچھے ہیں لیکن ٹرانٹوں میں تو انہوں نے لے کے جانا ہے کہ جگہ تھے اچھا جی واہ کہاں پہ ایڈا اچھا لمبا گلاس اورنج ملک مینگو لسی نہیں نہیں مینگو لسی نہیں اورنج انہوں کہنے ملک شیک اورنج ملک شیک اچھا جی اورنج ملک شیک اورنج ملک شیک بہت لا جواب ہوتا ہے جس طرح فینٹا کا میرنڈا کا دودھ سوڈا نہیں پیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بہت لا جواب ہوتا ہے اورنج شیک میں دس نہیں ساکتا پہلے تین دن تو پینا ہے چوتھے دن چوتھے دن تو دم دے دینا ہے ایڈا نفیس اور ایڈا یہ سارا کچھ یہاں پہ ملتا ہے اور بہت زیادہ ملتا ہے سارا قوالٹی نہیں ہو بڑی اعلیٰ قوالٹی ہے کمال ہے قوالٹی نہیں اکتاہٹ کیوں ہے اتنی وہ دیکھنے کی جگہیں ہیں کھانے کی جگہیں ہیں مجھے لگ رہا تم کینیڈا صرف کھانے جا رہے ہو ہوئی اللہ معاف کرے یہ تو یہ تفشیش ٹیب ہے نہیں جائیں گے ہم وہ وہاں پہ سین ٹاور بھی جائیں گے ہم نیاغرہ فالس نیاغرہ فالس بھی جائیں گے سر ہم کیسی بات ہے وہ سر میں نے وہ چرچ ضرور جانا سر وہ میری ایک نا بشارڈ گارڈن سر اس موسم میں بشارڈ گارڈن جا سکتے ہیں کیوں یہی تو موسم ہمارا بشارڈ خوش ہو گیا تو کیا کریں گے رستے میں سمندر آتا ہے پہر کے جانا ہے ہم نے نہیں شپ پہ جائیں گے بورٹ پہ فیری پہ لے کے چلیں گے اگر گئے تو فیری پہ لے کے جانا اگر گئے تو فیری پہ لے کے جانا اگر شپ پہ آم نے کیفی یہ تھے جمیں کھوتا ریڈیا نے پھیر دیا لیکن سر مجھے مجھا نا ازر رنگیلا صاحب کا ان کو دیکھنے گا جس طرح وہ گھومے ازر رنگیلا آپ سے زیادہ یورپ گھوما ہوا جی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں یاد ہے ہم ایک کالے نے مارا تھا میں یہ سوچ رہا ہوں یہاں پہ کوئی ہمارے سردار بھائی جنہ مارے ہیں ان کو نہیں لیکن رنگیلا صاحب بہت کوپریٹیو ہیں اچھا میں نے ان سے وید نہیں مانگی کون کیا ہے اور کیا نہیں لیکن آپ نے کہاں ٹریول گئے ویسے کہ نہیں ہوں ویسے ٹریول کرنے کے بات پتا چلتا ہے لیکن ہی از کوپریٹیو بھوڑ دیں کوپریٹیو ان سے زیادہ سے زیادہ کیا کام پڑے گا مطبق وگ مجھے نہیں چاہیے کہ لوسن مجھے شوق سے نہیں مارے گا کام پڑھنا نہیں ہوتا ساتھ رہنے والا بھی اگر ایک نوئنگ چیز ہونا تو لکھ پتا جاتا ہے بسے انوئنگ سے یاد آیا میں پنو ہمارے ساتھ ہے اور پنو تمہارا رومیٹ ہے میرا میں کنسل ایک منٹ ایک منٹ سا نہیں جانا تم دونوں میں سے ایک کا رومیٹ یار سر یعنی کہ رنگیلہ سب میرے ساتھ رہیں گے نہیں پنو پنو تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہے رنگیلہ وہ اس کے ساتھ ہے انہیں سولو نہیں رہے میں رنگیلہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا آپ چار ہی ہیں نہیں ایک اور بھی تھا نا سخاوت ناز سخاوت ناز نوید وفا سخاوت ناز نوید وفا تو ٹیکنیشن ہے نا آرٹس میں سے ایک میں کہہ رہت رہے ہیں ایک اور بھی ہے اور گبول لاس منٹ پر ڈراؤپ ہوا ہے ہاں سب یہ پورا ہے میں نے تو اس کی ستائیس کی بکی کروا دی تھی اللہ پاک چلیں سر کوئی نہیں ظاہر ہے اس کا اپنا لیکن سر رنگیلہ صاحب اور رنگیلہ کو سخاوت ناز کے ساتھ خوش رہیں گے سر وہ ایک بکرا ہے ایک کوڑا ہے باوا ہوتے اسٹبل جا بنا لے لیکن پننو سر میں آپ کو ایک بات دوتا ہوں پننو دیکھی گا اس ٹور میں انشاءاللہ بہت مزا کرائے گا ہمیں اور انشاءاللہ پننو نے بہترین ہونا عمام پر سر ہم سب بہت تمیز سے رہیں گے انشاءاللہ تم رہو گے بچو یہ مجھے پتا ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے میرے لئے ای نو پتا ہے آپ ایک نا آپ کے اندرے کے ویلن ہے تم رہو گے بچو تمہارے اببے کی فلم ہے کہ نا لبیا تلا بلانگا دیکھا نا مطلب اندر ایک عجیب ایک ویلن میں پیار سے کے سر انشاءاللہ ہم تمیز سنگے تمہیں رہنا پڑے گا نہیں تم رہو گے کیوں میں تمہیں اطلاع میں دے رہا ہوں کہ تم تمیز تم رہو گے نا رہے کیے تو دکھا تمہا یہ یہ تم رہو گے نہیں پھر تم رہو گے نہیں پھر تو کنے کے پیسے لے جانے چاہیے ضرور نہیں سب ویسے واقعی ہمیں کتنے پیسے لے کے جانے چاہیے مجھے کیا پتا تم نے وہاں کیا کرنا ہے نہیں اسی کشوی نہیں سفری کرنا اسی ہور کشوی نہیں کرنا پھر تمہیں پیسوں کی کیا ضرور ہے نہیں کہتے میں تنہائی جو پوک ہی لگی انتی تنہائی میں پوک سب بھوک ہے کہیں بھی لگ سکتی اب اکیلے بیٹھے نہیں کر کے بھا بھا دیکھ یار کھاں کتے آگے ہیں بعد جو جو تھے اشارے ہیں جو مانگ رہے ہیں بابو آپ گلے میں ڈالنا ڈھول کی اور بس آپ کا انتظام ہو جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے میں نہیں ڈالوں گا تو تنہائی کی بھوک ختم انہائی نے ساڑے کو سین کر رہا ہے وائٹ راک بیج تھے اچھا جی سین کر رہے تھے میں انہوں اوہو ڈیل سو ڈالر ہو گیا یہ کہیں جان کھاٹے کھاٹے میگا کھاٹے دھن ڈڑا دھن انہوں نے کیمرے لگے اٹھلا ہے کہ دی جو بھائے میں اپنے ہوں سین کر رہا ہوں اور اوہ سین میں نشارلہ میں انہوں نے ساڑے چارسو ڈالر چھپیا ہے آپ پتہ ہے ہے کدھر وائٹ راک بیچ کدھر ہے ہوتہ یہ ہے کدھر وینکورت ہے یہ ہی وینکورت ہے دیکھر جی اس دفعہ ہے پرین وہ کرنے کا جاگتہ سر اس دفعہ بھی ہم وائٹ راک چلیں گے پلیس میں جانا چاہتا ہوں گورے نے کتے لیمونجھ ڈالر دیتا ہو میرے اگر آکھ کے کتے نے میں شہباز بھی دیتی ہو پہ آنے اچھے یہ کام نہیں ہوگا میرے سے دیکھ میری گاہ سن یہ تم کب واہ یار کتے ہاکی دی روٹی کھا رہے ہیں گورے گورے ہیں کتہ ہندھا نا ایک چھوٹا ہے ہمیں اگر اگر ساتھ ہو کتے نے بھی کھلو کے بیکیا ہمیں داد دیتی بھی نہیں کہتا بہت چاہیے چل پڑا خا بڑا کتا کام میں اچھا بیٹے اچھے بیٹے اچھے اٹھے تھا ساڑ کو ہزار زار پیا ہونا چاہیے تھا ڈالر انہیں ادھر کہا ہمارے پاس ہاں اتنا تو ہونا چاہیے میرے خیال سے نہیں خان صاحب انشاءاللہ بہت مزہ کریں گے ہمیں ہے نا میں وائٹ راک بیچ آپ کے ساتھ جانا ہے نیاغرا فالز وہاں ضرور جانا چاہیے وہ بھولنے والی جگہ نہیں ہے وہ میں دیکھوں گا نا جب تک لطف آج ہے آپ نے لنکنگ میں نہیں دیکھا بس کر دیں ڈاؤٹ ساہب اچھا میں نے اے ہا رہے میرے پاس تو سوال آیا اس دفعہ لنکنگ کون کر رہا ہے سر کیے ہم نے ابھی خالی رکھی ہوئی جگہ وارا بیزہ لگا تو نہیں نا بچوں ابھی لگا تو نہیں نا لگ گیا میرے خیال ابھی پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا تمہارے خیال سے پاسپورٹ تمہارے پاس ہے آپ کا آپ کے پاس ہے یس کیس سیڈس پنا پنا پہلے ہم گھا لیا یار یہ کیا ڈاؤٹ ساہب ہمیں تو پاسپورٹ نہیں ملا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لنکنگ کی ویکنسی میں نے ابھی خالی رکھی ہوئی کیفی آپ کو نہیں ملا مجھے تو مل گئے ان کو بھی مل گیا سر پاسپورٹ آپ کو نہیں ملا کیفی میرا خیال ہے اکاشا کو بھی مل گیا یار یہ کیا بقباز ہے بھئی کتنے خوش ہے اب آپ کیفی سر میں اگر نہ بھی گیا نا میں لنکنگ کو ہی نہیں کرمی بس نہیں یار یہ دیکھو تمہارا ایکسپئرینس تو ہے نا یہ کیا بات ہے یار سوری میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نہ جا سکا بھی اس لنکنگ کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لی جیگا سر میرے سے نہیں لالا سے کروالے سر وحید لالا انہیں لنکنگ جو پورا ہی نہیں ہونا وحید لالا وہ کرنے والا لنکنگ میں نہیں کرنے والا لنکنگ میں صرف واقعی پاسپورٹ نہیں ملنے ہمیں مل گئے ہیں سچ کہہ رہی ہوں کیفی نہیں میرے پاس تو میرے گاڑی میں پڑھا ہوگے مانگوا کے دیکھ لوگ ہے زیارت کرنی ہے تو اس کے لگیا وہ ویزا یہ نہیں لگتا اس کے اوپر بس چسپا کرتے ہیں اس کے اوپر انٹری کے وقت وہ امیگریشن سیمپو ہوتی ہے لگ گیا نا لگ گیا وہ میرا نہیں نہ لگا ساڑھے پاسپورٹ آنے ہوئی وہ سی لالشاہ پر چھنے اندروں کو کھوڑ لو ویچوں فیر پتا لگنا ہے یہ ببو کا لگ گیا سر نہیں ابھی اس کا بھی نہیں پتا کیوں جی پیٹا تو میں ایتھے دو میں رڑ کے آپس لنکنگ کرنے پیٹا وائٹ راک چھاٹ ہے تھے شملہ پاڑی چلنے دو میں پرہا اتھے جا کے تو ٹول و جا جو مرضی کر اتھے مانگ لنے اتھے کتے نے مو جو پیسے نہیں آنا اسے کتے نے پیسے نہیں لے کے انہا پڑوس لے کے انہا تو یہ ہی اور کیا خان ٹھیک ہے میں اسے ٹول کی بھی جا ہاں گا تو اگلی خبر مجھے ملی ہے کہ نوید وفا کا ویزا لگ گیا ہمارا نہیں لگا نوید وفا دے تھا ممپریشن نہیں آرہے سار وہ کہنے دے کہ کسے بکری دے تھا ممپریشن ہاں دی آپ کیا کہہ رہے ہیں آئے گا میں کہہ رہو نا آئے گا پیچھے دن کتنے رہ گئے ہیں آئے گا کب آئے گا آئے آپ نے تو اتنے پرومو شوٹس بھی کر دی ہیں ڈیٹس کے ساتھ کوئی بات نہیں ایزا موز میں جتنی ملجی میں نے دی ہے ایزا موڈل تو تم وہاں پہ گئے ہو نا تمہاری پریزنس تو وہاں پہ ریجسٹر ہوگی نا آپ کا کونسے والا شہر تھا ایڈمنٹن ایڈمنٹن is such a beautiful place وہاں بھی جا رہا میں ایڈمنٹن ایک تو جس میں ٹن آتا نا ٹن اس کو بابے یاد آنے لگتے کہ انہوں نے پیسے دے وہ ہمیلٹن تھا ابھی تو وائٹ راک یعنی آپ نے ہر جگہ پیسے کمائے ہمیلٹن ہمیلٹن نہیں مہاں بابے نے اس کو ویل دی تھی مجھے سمجھ آگی سر یہ جانبوچ کے سمان اٹھاتا تھا اس کا کام اپنا ہوتا تھا کہ وہاں سے دیڑیاں لگاتا تھا اور آپ کو اس نے کہا یہ ہمارے انہی لوگوں کا بھی اٹھاتا تھا وہ تو ہمیں بات میں پتا چلا ہے مہنے سے کہا تھا مہنا یاد یہ کہونا کہ میں نے وہاں پہ بیگ کمائے ہیں یہ احمد کو کہ بہت مہنے تو یہ میری وہ اس کا تو واقعی میرا نہیں تکا بھی نہیں لگا نا یاد مرزگیتی آج کی اپیسوڈ اب وقت تو ہے بلوپرز کا ہپی واشنگ تو اڈیاں کھا ماشر اللہ کجلے بکرے رگیاں ہو یہاں ایک کک تو اڈی بکرے رگی دوسری باندر رگی واہ 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 ایس ٹیم تو اڈی ایک کک بکرے رگی واہ واہ ایس ٹیم تو اڈی ایک کک بکرے رگی ہے دوسری تمہارے جیسے دوسری باندر کچی آسنا ہوا سپر کرو موسیقی